The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں محمد نفیس صاحب نفیس صاحب سینئر ریسرچ فیلو ہیں ایک ٹھنگ ٹینک میں اس کے علاوہ مختلف نیوز پیپرز میں میکزینز میں آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس کا تعلق راجستان جاکہ جودپور سے ہے نفیس صاحب آپ نے پچھلے دنوں فارمر ایمبیسیڈر عبدالباسد صاحب کا ویلوگ دیکھا ہوگا جس کا میں نے جواب دیا اور آج آلیہ شاہ ایک لاہور بیسٹ ویلوگر ہیں انہوں نے بھی ان کا جواب دیا تو اس میں ایک آرگومنٹ جو تھا وہ عبدالباسد صاحب نے یہ دیا مجھے اور دیگر جو ویلوگرز ہیں انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ویلوگرز اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قدر کیجئے پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اب یہ بڑا ہی ایک ایموشنل سا آرگومنٹ ہے تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کے جواب میں اگر میں یہ ان سے گزارش کروں کہ سر ہمارے وہ اڑھائی کروڑ بچے جو سکولوں سے باہر ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے ہمارے وہ چالیس فیصد بچے جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اور مفتا اسمائل صاحب نے یہ کہا ہے ہمارے جو فنانس منسٹر رہے کہ ہمارے ایٹی سکس پرسنٹ بچوں کی جو ڈائیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ سائنس اور میٹھ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم دنیا کے اس وقت جو ممالک ہیں وان نائنٹی ٹو جو اس میں کور ہوتے ہیں اس میں سے پاکستان کا نمبر وان سکسٹی ون ہے انڈیا کا لٹرسی ریٹ انی سو سنتالیس میں صرف بارہ پرسنٹ تھا آج وہ ایٹی پرسنٹ کے قریب ہے اور ہمارا جو ہے وہ ساٹھ فیصد سے اوپر بڑھنے کا نام نہیں لیتا تو اب عبدالباسد صاحب جو انڈیا میں ساڑھے تین سال تک امبیسیڈر رہے کیا ان کو ان حقائق کا پتہ نہیں ہے وہ تو بڑی آئیڈیل سیچویشن میں تھے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے کہ بھائی دیکھو انڈیا اتنا آگے نکل گیا ہوش کے ناکن لو تعلیم پہ توجہ دو اپنے جو باقی جو ہیں آپ کا سوشل سیکٹر اس کو اگنور نہ کرو تو یہ تو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ان کے ہاں آپ کیا کہیں گے دراصل یہ یا تو باسد صاحب یہ بتانا چاہتے ہوں کہ پاکستان میں ساری چیزیں خراب نہیں ہیں ظاہر ہے ہم بھی اس بار سے اتفاق کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں یہاں بہتر بھی ہیں لیکن اگر بہتر ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارے ہاں خامیے پیدا ہو رہی ہیں اور کافی ہوئی ہیں تو ان سے ہم نگاہ چرالے ابھی یعنی انڈیا اتنا کچھ ترقی کر رہا ہے اور اس نے بہت ساری کامیابی حاصل کی ہیں اس کے باوجود ابھی پچھلے تنوں ہی نیو یورک ٹائمز میں ایک کالوم اچھا خاصا بڑا آیا جس میں وہاں کے چینلسٹ نے انڈیا کا دورہ کیا وہاں کے کہ یہ کالیب علموں سے جا کے ملا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو ان کی تعلیم جو ہے میاری نہیں تھی تو کیا آپ اگر یہ میاری تعلیم نہیں مل رہی ہے کافی علاقے میں تو کیا اس پر توجہ نہ دی جائے گی اگر اس پر بات کی جائے تو یہ کیا غلط بات ہوگی اسی طرح پاکستان میں بھی اگر کچھ اچھی چیزیں ہیں تو ہمیں جو اچھی چیزیں ہیں ان کی نشان دہی کی جانی چاہیے اور جو بری چیزیں ہیں اس کی بھی نشان دہی کی جانی چاہیے اگر بری چیزوں کی نشان دہی کی جاتی ہے کنسٹرکٹیو وے میں اس مقصد کی خاطر کہ ہم ہمارا ملک اور ہمارے لوگ اس پر توجہ دے سکیں اور اس میں بہتری لائی جا سکے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلط قدم ہے یہ ہم سب کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے آپ کو اچھا کری نہیں سکتے بہتر بنا ہی نہیں سکتے اگر ہم اپنی خامیوں کو نہ پیشان تو باسد صاحب کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا اگر وہ صرف اتنے ہی کہتے ہیں کہ یہاں خوبیاں بھی ہیں تو ہاں ہم مال لیں گے لیکن یہ کہ کسی کو اس بنیاد پر الزام دیا جائے کہ یہاں خوبیاں ہیں اور کچھ لوگ جہاں اس کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں اب حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے سابقہ وزیر آزم خاکان اباسی اور سابقہ وزیر خارجہ مفتہ اسماعیل انہوں نے ابھی جرگے میں جیوٹ نیوز کے اس میں گفتگو کر کے کہا کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمارا تمام نظام اب اس قابل نہیں رہا ہے کہ اس ملک کے مسائل کو تیہ کیا جا سکے اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو نیا طریقے سے ڈھالنا ہوگا تو اگر باسد صاحب کی بات کو لے لیا جائے تو وہ بھی پھر مورد الزام ٹھیریں گے اور انہیں بھی شاید غداری کا لقب دے دیا جائے جی مفتہ اسماعیل جو ہے وہ میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں وہ سابق وزیر خزانہ ہے اچھا سر اس میں ایک ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے میرے میرے جو حوالے سے بات کی اب میں گزارش کروں کہ میرے ایک بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا تھا لمز میں لیکن فیس اتنی زیادہ تھی کہ میں نہیں افورڈ کر سکا وہ عبدالبازد صاحب جیسے لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ کبھی مسئلہ نہیں رہا اور وہ جو ہیں پاکستان کی اگر خارجہ پالسی پہ کوئی تنقید کرتا ہے اس کو ہمیشہ وہ کیا وہ کوئی سیکرڈ کاؤ ہے مقدس گائے ہے جس پہ کرٹسیزم نہیں ہو سکتا اور کیا کوئی بندہ دیانتداری کے ساتھ آنسٹی کے ساتھ اس پہ کرٹسائز اسے کرٹسائز نہیں کر سکتا تو یہ کیا پیمانہ بنایا ہے انہوں نے کہ جو بھی پاکستان کی پالسیز پہ کرٹسائز کرے گا وہ انڈیا سے پیسے لے کے کرے گا انڈین گورنمنٹ سے پیسے لے کے کرے گا تو اس طرح پاکستان کے جو آرگومنٹس ہیں اور دوسری بات سر جیسے آج آلیا نے بھی کہا کہ پاکستان کے کافی سارے ایسے اپینین لیڈرز ہیں ریٹائیڈ ایمبیسیڈرز ہیں باقی لوگ ہیں ریٹائیڈ جینرلز ہیں وہ اگر ہم ان کو اکیلے بلائیں تو وہ آ جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ کسی انڈین پینلسٹ کے ساتھ آئیں تو نہیں آتے خوف کھاتے ہیں اس بات سے کس چیز کا خوف ہے why don't you believe don't you believe in open debate ایک انڈین کے ساتھ آپ کو آنے میں کیا کیا خوف ہے اسلام آباد بیس تک vlogger ہیں سر عرضو کازمی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے زید حامد کو بلایا کہ میجر گورو آریہ کے ساتھ آپ آئیے debate کیجئے وہ نہیں آئے خود میں نے زید حامد صاحب کو ایک سے زیادہ مرتبہ request کی کہ آپ آئیے میرے شو میں کیوں نہیں آتے یہ لوگ کیوں کیوں ڈھبراتے ہیں debate کرنے سے اب دراصل بات یہ ہے کہ ہم انہیں خواہ اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں یا نہ بنائیں بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی خامی رکھتے ہوں گے تو وہ لوگ عوام جو ہیں خود فیصلہ کر لیں گی کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو عوام خود بھی اس بات سے متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ اگر سامنے آ کر بات نہیں کرنا چاہتے اور ایک جگہ آپ کے آپ کے ساتھ میں نے باسی صاحب کو انٹرویو دیکھا تھا اور باسی صاحب کو میں نے ہمیشہ بہت ہی اچھے پیرائے میں گفتو کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس قسم کے الزامات کا کوئی طریقہ اختیار کرنا جو ہے میرے لیے حیرانگی کی بات ہے مجھے ان سے اس بات کی توقع نہیں لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ تو جو سننے والے ہیں اور ان کو جاننے والے وہ خود بھی اس بات کا اندالہ لگا لیں گے اور ہم کسی کی برائی کر کے اپنی بڑائی نہیں کر سکتے ہم اپنی چیز ہی اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا ثبوت دینا ہوگا اس بنیاد پر کہ میں حامد میر کو یا باسد صاحب کو یا کسی اور بلوگر کو یا اینکر کو برا کہہ کر اپنا آپ کو بڑا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہمیں اس کے اندر پڑنا چاہیے کیونکہ یہ غیر میاری کام ہے میاری کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام دکھائیں جو ہم کر رہے ہیں جی سر آپ کو پتا نہیں کہ زیادہ حامد صاحب جو ہیں وہ انتہائی irresponsible باتیں کرتے ہیں مطلب یہ جو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ جو اب آپ کو جو انہوں نے irresponsible باتیں کی ہوں گی تو پھر آپ کو یہاں اس کا ویڈیو کلپ بھی چلانا ہوگا اب ان کا ویڈیو کلپ لگا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کے اوپر پھر اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا ہو اگر میری نگاہ میں نہیں گزرا تو میں اس پر اظہار خیال نہیں کر سکتا لیکن اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنا اچھی کیونکہ میں نے ان کا انٹرویو آپ کے ساتھ ضرور دیکھا ہے اور مجھے وہ بہت اچھا لگا اور آپ نے ان سے بہت اچھے سوالات کیے اور ان کے انہوں نے کچھ تذوذب کے ساتھ جوابات بھی دیئے کچھ چیزوں پر انہوں نے وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے کشمیر کے معاملات میں جو غلطیاں کی اور کس طرح سے اپنے معاملے کو صحیح طرح نہیں ہینڈل کیا تو اس پر وہ ظاہر ہے ایک بیروکریٹ رہے ہیں تو وہ اپنی قبیل کے لوگوں کے خلاف کوئی بات کرنا پسند نہ کرتے ہوں گے لیکن قوم کو تو نقصان اٹھانا پڑا ہے نا اگر ان کی پروفیشن کے لوگ اگر محفوظ ہو جاتے ہیں یا اکثر جیسے کہ ہم کچھ لوگ جو ہیں فوج کی جو غلطیاں ہیں اس کی طرح نشان بھی کرتے رہے ہیں پہلے اور اب بھی کرتے ہیں تو جو ثابتہ فوجی اثران ہیں وہ ان کی حمایت میں ان لوگوں کو برا بھلا کہنی گوشت کرتے ہیں جو ان پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کرتا سکتے ہیں مگر معاملہ یہ پروفیشنل کولیگز کا نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ قوم کا ہے ملک کی بقا کا ملک کی ترقی کا ہے اصل مسئلہ یہ ہے اگر میری گفتگو یا آپ کی گفتگو ملک کے مفاد کے خلاف جاتی ہے تو اس کی نشان نہیں کرے کوئی اور پھر اس پر تنقید کرے محض میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شکیل صاحب جو ہیں وہ غلط بیانیاں کر رہے ہیں ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کا حوالہ نہ دوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں ایک آنسٹ آنیلسٹ کو اوبزرور کو رائٹر کو کبھی بھی کسی کے خلاف بات بغیر حوالے کے نہیں کرنی چاہے یہ بلکل اچھا نفیس صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے دوسروں کے کلپ جو ہے نا آپ اپنے ویڈیو میں نہیں لگا سکتے اس پہ آپ کو کاپی رائٹ سٹرائک آ جاتی ہے تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ایک دفعہ میں نے ایک گانا اس طرح سے لگا دیا تھا اگرچہ ان سے پوچھ کے لگایا پھر بھی یوکیوب کی طرف سے فوراں نوٹس آ گیا تھا تو اس طرح کے بڑے سیریس مسائل درپیش ہیں تو سر میرا میری گزارش یہ ہے کہ اب ترباست جیسے جو سینئر لوگ ہیں نا ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایک بقاعدہ ایک پیمانہ ہے جس کی جس کی مدد سے آپ یہ حساب لگاتے ہیں کہ کس ملک میں کتنے فیصد لوگوں کو ترقی کے مواقع میسر ہیں اس کو کہتے ہیں سوشل موبیلٹی خاص طور پر اب ابھی ہم ابھی ہم ابھی ہم کس مور پر کر رہے ہیں جی ہماری معاشی صورتحال کیا ہے جی سیاسی صورتحال کیا ہے exactly تو میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ سوشل سوشل موبیلٹی ایک پیمانہ ہے اگر عبدالباصل صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں سوشل موبیلٹی کے جو فیکس این فگرز ہیں بڑے انپریسیو ہیں تو میں ان کے آرگومنٹ کو بہت بزن دیتا لیکن یہ کہہ دینا کہ بھئی آپ شکر ادا کریں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہو گیا یا پاکستانی ہیں تو یہ ایک ایموشنل آرگومنٹ تو ہو سکتا ہے رفیس صاحب آج کل بہت بات ہو رہی ہے ایلیٹ کیپچر کی کہ پاکستان کی سٹیٹ کو ایک چھوٹے سے ایلیٹ دیں کچھ لوگ کہتے ہیں ون پرسنٹ ہیں کچھ کہتے ہیں جی ایک پرسنٹ سے شاید زیادہ ہیں یعنی بیس بائیس لاکھ لوگ اگر ایک پرسنٹ ہو تو بیس بائیس لاکھ ہوں گے تیس لاکھ ہوں گے ان لوگوں نے ریاست کے تمام وسائل پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا ہے ڈاکٹر عشرت حسین جو سٹیٹ بینک کے فارمر گورنر ہیں انہوں نے پوری ایک کتاب اس پہ لکھ دی ہے جو آکسفرڈ یونیورسٹی پریس نے پبلش کی ہے اس کا ٹائٹل ہے سر پاکستان دی اکانومی آف این ایلیٹسٹ سٹیٹ اور ایک بیسٹرن سکالر ہیں سر خاتون سکالر روزیٹا آمٹج ان کا ایک لیکچر جو تھا ابھی میں نے سنا چند ہفتے پہلے اسلام آباد بلیک ہول میں وہ ان کی ویب سائٹ پر بھی پڑا ہے وہ بھی دیکھئے گا تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں ہمارے مفتا اسماعیل صاحب بار بار اس کی بات کر رہے ہیں تو اس طرف جو ہیں عبدالباسد صاحب اور ان جیسے باقی جو پیٹری آٹک vloggers ہیں وہ کیوں توجہ نہیں دیتے وہ کیوں اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے اور جو بندہ ان چیزوں کو criticize کرتا ہے اس کے پھر motives کو وہ doubt کرتے ہیں impune کرتے ہیں یہ تو ایک اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر ایک کی اپنی priorities ہیں اپنے وجوہات کی بنیاد پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ملک و قوم کے خاطر جو بھی بات ہے اس کو کہنے کے لیے بہت ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں جیسے ہمارے پرویس خود بھائی صاحب ہیں انہوں نے باوجود تمام ان پر negative criticism ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنی بات کہنے کی ہر طرف کوشش کی ہے تو کیا ان کی ساری باتوں سے اتفاق کیا جانا چاہیے یہ دیکھنے کی بات ہوگا کہ آپ تو خیر جانتے ہوں گے کہ ہم ایک cause and effect analysis بھی کرتے ہیں چیزوں کا اور پھر اس میں divide کرتے ہیں کہ کون کون سے areas ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ elite culture یہاں develop ہو گیا ہے تو اس elite میں کون سے لوگ شامل ہیں کیا اس میں سرمایہ دار شامل ہے کیا اس میں civil bureaucracy زیادہ ہے کیا اس میں military bureaucracy زیادہ ہے اور اگر یہ اگر civil bureaucracy اور military bureaucracy زیادہ ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر سرمایہ دار ہے تو کم از کم وہ productive element ہے society کا وہ کچھ produce بھی کر رہا ہے وہ export بھی کر رہا ہے import بھی کر رہا ہے لیکن اگر اس elite circle میں civil اور military bureaucracy زیادہ ہے کیونکہ میرے پاس اس کے facts اور figures نہیں ہیں یہ باتیں میں سن رہا ہوں لیکن اس کا کوئی analysis میرے نگاہ سے نہیں گدھ رہا ہے اور عشرت صاحب نے بھی جو کیا ہو میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں تو میرا خیال یہ بنتا ہے کہ اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے components کیا ہیں اور وہ components جو ہیں وہ کون ہیں اور اگر وہ bureaucracy سے تعلور ہوتے ہیں تو پھر اس پر نگاہ ڈالنے پڑے گئے ابھی میں نے ان کا انٹرویو جو ابھی talk show دیکھا تھا جرگا اس میں مفتہ اسماعیل سائد خاکانہ بازی صاحب موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ administration بہت کسٹلی ہو گئی ہے اسے بیر کرنا مشکل ہے تو اس سے میں نے یہ آئیڈیا لیا کہ یہ ہماری سیویل بروکریسی بھی اور ملیٹری بروکریسی بھی ایک اثر سے یہ ارضام ہاتا ہے تو یہ جو ہیں یہ دونوں سیکٹر جو ہیں they are not productive sectors of our society they are administrative sectors and they have to be within their limit if they are crossing that limit we have to look into it and even if our ہمارے سرمایہ دار اگر بہت اپنے سرمایہ کو بڑھا رہے ہیں لیکن اس کو distribute نہیں کر رہے industry نہیں بڑھا رہے productivity نہیں لا رہے تو یہ سوال تو اس کا پورا cause and effect analysis کرنا پڑے گا جی اچھا نفیس صاحب ایک تو میں توجہ مفضول کرنا چاہ رہا تھا آپ کی کہ زیادہامی صاحب انتہائی irresponsible statements دینے کے لیے مشہور ہیں مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کساب تھا اجمل کساب اس کا اصل نام عمر سنگھ تھا اور وہ سکھ تھا سکھ تھا اور بی جے پی کا ٹیرررس تھا ہندو بھی نہیں کہا ہندو کہتے تو شاید آپ کی بات میں کچھ وزن ہوتا اور یعنی آپ اندازہ کیجئے اور پھر جو یہ ویکسین تھی کووڈ کی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا کہ اس سے اسلام نکل جائے گا آپ کے ذہن سے اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا اور پھر وہ جو الزامات لگاتے ہیں غداری کے انہوں نے کہا ہے کہ ظلفقار علی بھٹو سب سے بڑا غدار تھا پاکستان کی ہسٹری میں اس کے علاوہ این پی بھی غدار ہے ان کی نظر میں پرویزود بھائی اسما جانگیر اور حامد میر بھی غدار ہیں اور ایک اور سر الیگیشن جو لگایا جاتا ہے جو بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ بندہ ہوتا ہے کہ جی یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں تو یہ غدار ہیں اور سر غداری کے جو سرٹیفیکٹس ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ بانٹے جاتے ہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پاکستان has become the largest traitor producing factory in the world شاید ہی کوئی politician یا intellectual ایسا ہوگا جس پہ غداری کا الزام نہیں لگا اور اس کے علاوہ بانی ہے پاکستان ان کو کہایا چودری رحمت علی نے کہ یہ تو قویز لنگ اعظم ہے یعنی غدار اعظم اس زمانے میں باکستان بننے سے پہلے تو بہت ان کے خلاف بہت زیادہ باتیں جماعت اسلامی بھی کرتی تھی اور بھی کرتی تھی وہ تو یہ ہمارا ربائی یہ تو باب کی بات ہے اور پھر دیکھیں ان کو پھر ملک سے بھاگنا پڑا تھا ان کے پیچھے لگ گیا تھا انٹیلیجنس والے تو پھر ان کو بھاگنا پڑا ملک سے اور اور اس کے علاوہ سر تحریک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر حسین شہید سوروردی کو بھارتی کتہ تک کہا گیا اور جن جس شخص نے لاہور ریزولوشن پیش کیا تھا انیس سو چالیس والا لاہور میں مارچ چیرے بنگال مولوی فضل الحق کہا گیا ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس پاکستان میں الیکٹڈ چیف منسٹر تھے اس کو ڈسمس کر دیا گیا اور یہ باتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں نہیں بتائی جاتی جو ہمارے ٹیکس بک سے حضف کر دی گئی ہیں کلنز کر دی گئی ہیں تو اس طرح کے جو الزامات ہیں بدنام کرنے والا آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو یہ ہمارے رویے جو ہیں کب بدلیں گے ہیں اجمل قصاب کے بارے میں میں یہ بتا ہوں یا اگر اجمل قصاب پاکستانی نہیں ہے تو پاکستان میں وہ مقدمہ چل کیوں رہا ہے اور اس کے لیے ڈوزیرز پہ ڈوزیرز یہ انڈیا سے مگاتے رہے ہیں تاریخ خوصہ صاحب جو ایکس آئی جی رہے ہیں انہوں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں کیوں ایڈمیٹ کی جاتی رہی اس کو آج تلک یہ بات جو تھی اس کے واضح ثبوت فرام کر کے اس کو اس کے خلاف مقدمہ جو ہے ان کے خلاف کیوں نہیں دائر کیا گیا اور اگر یہ لوگ اتنے ہی سنجیدہ تھے اس معاملے میں تو وہ جو واقعہ ہوا تھا مومبئی اٹیک کا اس وقت اس وقت کے پرائیم منسٹر نے فوراں کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے دریکٹر کو ہم بھیجیں گے لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اگرچہ کہ وہ پرائیم منسٹر کی پوزیشن کے بندے نہیں تھے لیکن انہوں نے پرائیم منسٹر کی پوزیشن کو بہت ہی تضحیق آمیز کیا جو میرے خیال سے اگر وہ جب بھی کوئی بھی بہت بڑا سانحہ ہو جائے تو اس وقت اس کے ایویڈنس تک پہنچنے کے لیے انویسٹیگیشن ایجنسیز کوشش کرتی ہیں کہ جلد اور جلد پہنچیں اس سے پہلے کہ وہ ایویڈنس میس یوز ہو جائے یا غیر موجود ہو جائے ہمارے لوگ نہیں گئے اب اس کے بعد آپ کہانیاں بناتے رہے بناتے رہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے آپ اسی وقت جاتے اور ان کی اگر اس میں کوئی خامیہ تھی تو فورا سامنے لاتے تو بات اسی وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا تو یہ انہوں نے کیا ان کو اس بات سے خوف تھا کہ ہم جائیں گے تو ہماری پوزیشن ہم واضح نہیں کرسکیں گے اس خوف سے نہیں گیا یا یہ ہے کہ یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے کسی بھی وجہ سے مگر نہیں جا کے خود انہوں نے غلطی کی اب اب اس کے لیے آرگومنٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا اور دنیا تو آپ کے آپ نے سر بات کی تارک خوصہ صاحب کی ان کے بھائی جو تھے عاصف خوصہ وہ چیف جسٹس اور پاکستان رہے اور تارک خوصہ صاحب جو تھے وہ ایف آئی اے کے ہیڈ رہے اور انہوں نے ڈاؤن میں آرٹیکل لکھا تھا جس کا آپ اشارہ جس کا آپ کوکلز دے رہے ہیں اور سر یہ بھی پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ڈیویڈ ہیڈلی جس کا اصل نام دعوت گلانی ہے اس کو امریکہ میں پینتیس سال کی سزا ہو چکی ہے انہوں نے جا کے وہ ریکی کی تھی جو مختلف جگہوں پہ جہاں پہ اٹیک ہوا تو لیکن اس کی کوئی بات نہیں اس کی پاکستان میں کوئی کی جاتی تو سر اینی اینی کنکلوڈنگ تھوٹس ہم اپنے معاملات جو ہے یہ ہی نہیں کہ معاشی طور پر ہم ایک بہت بوران کا شکار ہے سیاسی طور پر بھی جو بوران ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اب ایسے لوگ جو کل تلک حکومتوں میں شامل رہے ہیں اب ان کی بھی آوازیں نکل رہی ہیں اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس سے کوئی بہتر نتیجہ نہیں نگالتے اور اپنے روئیوں میں تبدیل ہی نہیں لاتے تو کیا یہ پھر ایک اور مشرقی پاکستان کے علمیت سے گزرنا چاہتے ہیں کہ جب حالات بلکل ہی قابو سے باہر چلے جائیں پھر آپ یہ انہوں میں دوڑتے بھاگتے پھریں کہ یار ہمیں بچا لو یہ کیا سوچ ہے افسوسناک ہے نفیس صاحب مجھے تو وہ شیر یاد آتا ہے جون ایلیا کا جب میں اس طرح کے کمنٹس دیکھتا ہوں اس طرح کی اپروچ دیکھتا ہوں انہوں نے کہا تھا میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ہاں بہت صحیح ہے یہی بڑی بات ہے ہمارے صاحب کونس